نورِ حق کی تجلیات صدرت المنتحہ کو بھی ڈھام رہی تھی جو کہ اس پر سایہ فگن تھی مَا زَاقَ الْبَسَرُ وَمَا تَغَا اور ان کی آنکھ نہ کسی اور طرف مائل ہوئی اور نہ حد سے بڑی یعنی جس کو تک نہ تھا اسی پر جمی رہی لَقَدْرَ آمِن آیَاتِ رَبِّهِ الْقُبْرَا فرمایا بے شک انہوں نے میراج کی شب اپنے رب کی بڑی نشانیاں دیکھیں یہ ان آیاتِ طیبات کا مفہومی ترجمہ ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے واقعہ میراج کا یہ سفر ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے اور یہاں پر جو وَن نَجْم جس سے اس صورت کا آغاز ہو رہا ہے اور اسی نام سے یہ صورت معروف ہے سورت النجم تو یہ جو نجم ہے اس کا معنی لغت کے اندر ستارہ آتا ہے اور اس میں بھی پھر اقوال مفسرین ہیں مختلف اقوال مفسرین نے اسے اخذ کیے ہیں کہ نجم سے کیا مراد ہے بہرحال جو بھی اسے مراد ہے جو بھی ان کے معانی ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کروں گا لیکن چونکہ کلامِ الٰہی اللہ کا کلام ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ قرآنِ مجید فرقانِ حمید کا کوئی بھی لفظ کوئی بھی جملہ صورتوں کی ترتیب بھی یہ حکمت اور معانی کے بغیر نہیں ہے چونکہ یہ اس خالقِ کائنات کا کلام ہے کہ جو سب سے بڑا حکیم ہے حکمت والا ہے اور فیل الحکیم اللہ یخلو ان الحکمہ جو دانا شخص ہوتا ہے یہ تو شخصوں کی بات ہے اس کا بھی کوئی کام حکمت کے بغیر نہیں ہوتا تو وہ تو حکیموں کا بھی بادشاہ ہے ساری مخلوق کا خالق ہے اس کا کوئی کام کیسے بے مقصد ہو سکتا ہے اگر ہم اس پر غور کریں تو نجم کا معنی ستارہ ہے اور جو اس سے پیچھے والی صورت ہے جس کا صورہ تور کہا جا رہا ہے اور اس کا جو آخری بلکل مقام ہے اس میں اللہ فاق نے فرمایا ہے وَمِنَ الْلَيْلِ فَصَبِّهُ وَإِدْبَارِ النْجُوم وَإِدْبَارَ النْجُوم نجوم نجم کی جمع ہے نجوم کیا ہے نجم کی جمع نجم کا معنی ستارہ اور نجوم کا معنی ستارے پیچھے ذکر ہو رہا ہے اور رات کے اوقات میں بھی اس کی تسبیح کیجئے اور پیچھے رات بھی جب ستارے چھپتے ہیں دوبارے نجوم کا مطلب کیا ہے جب ستارے چھپتے ہیں اور ساتھ ہی فرمایا وَنْنَجْمِ اِزَا حَوَا جب سارے ستارے چھپ جاتے ہیں اے پیارے حبیب آپ کی صورت میں وَنْنَجْمِ اِزَا حَوَا تو وہ ستارہ ہے جو تلو ہو جاتا ہے یعنی اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف اگر اس کا معنی ستارہ ہی لیا جائے تو جب جس طرح سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے مختلف انبیاء تھے وہ آسمانِ نبوت پر چمکنے والے ستارے تھے کہ ہر ستارہ اپنے دور میں اپنے زمانے میں اپنے وقت کے اندر روشنی پہاں پہنچاتا ہوا اپنے نور سے ذو فشانی کرتا ہوا اور روشنیاں پکھیرتا ہوا ہر نبی اور پیغمبر اپنے اپنے دور میں آسمانِ نبوت پر تلو ہوا چمکا اپنی روشنی پھیلائی اور دنیا کو منفر کرتا رہا اور ہر ستارے کا اپنا اپنا دور تھا اپنا اپنا زمانہ تھا بلا تشبیح و بلا مثال حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس طرح سے اللہ رب العزت نے مبعوث فرمایا اور ایک معنی یہاں پر ستارے کے تلو ہونے سے مراد یہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا کے اندر ظاہر ہونا مراد دیا گیا ہے کہ ون نجمِ اذا ہوا ہوا کا معنی ہوتا ہے نیچے اترنا اور ہوا کا ہی ایک معنی دوسرے مستر سے اوپر کو چڑنا ہے ہوا کا ایک معنی نیچے اترنا بھی ہے اور ایک اوپر چڑنا ہے اگر نیچے اترنا مراد لیا جائے تو اس کے اندر بھی دو محوم ہیں ایک یہ کہ جب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجودِ مسعود اس زاری دنیا کے اوپر ظہور پذور ہوا اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا کے اندر طلوعِ آفتاد ہوا اور وہ اس وقت ہوا کہ جب ستارے سارے کے سارے جو آسمانِ نبوت کے اوپر چمکتے رہے سیدنا آدم علیہ السلام بھی اپنے دور میں ایک ستارے کی مانت چمکے اپنی روشنی بھیلائی حضرتِ ابراہیم علیہ السلام بھی چمکے حضرتِ اسماعیل علیہ السلام بھی چمکے حضرتِ اسحاق علیہ السلام بھی چمکے حضرتِ دعود علیہ السلام بھی حضرتِ سلیمان علیہ السلام بھی حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام بھی حضرتِ دعود علیہ السلام حضرتِ عیوب علیہ السلام حضرتِ شیس علیہ السلام و السلام مختلف انبیاء مختلف پیغمبر اپنے اپنے دور میں ایک ستارے کی حیثیت سے دنیا کو روشنی پہنچاتے ہوئے اس دنیا سے غروب ہو گئے اور اپنا وقت پورا کر کے چلے گئے تو اللہ پاک نے فرمایا اے پیارے محمد تیری قسم ہے کہ جب سارے ستارے دوب گئے اور تیرا ظہور پذیر ہو گیا اور جب تُو نازل ہوا تو ایسی روشنی مخیر بھی کہ پوری دنیا کو منبر کر بھی جاؤ تو ایک مفہوم اس کا یہ کہ جب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کے اندر ظہور بذیر ہوئے ایک معنی اس کا سرئیہ لیا گیا ہے ستاروں کے اندر سرئیہ وہ ستارہ ہے جس کی روشنی سب سے زیادہ واضح اور روشن روشنی ہے آسمان آسمان کے اوپر ستاروں کی بھی مختلف کٹیگریز ہیں تو اس میں جو سرئیہ نامی ستارہ ہے اہلِ عرب نے یہ جب نجم متلکن بولتے ہیں تو وہ سرئیہ اس سے مراد لیتے ہیں کچھ مفسرین نے اس سے مراد وہ لیا کہ وہ ستارہ ایسا ہے جس کی روشنی باقی ستاروں سے زیادہ نمائع ہوتی ہے مفہوم یہ ہے اشارہ یہ ہے کہ یوں تو سارے کے سارے پیغمبر اللہ رب العزت کی طرف سے بھیجے گئے ستارے تھے لیکن جو روشنی اور جو نورِ نبوت حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا وہ کسی اور ستارے کی حصے میں نہیں آیا آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرئیہ ستارے کی مانین تمام انبیاء کے اندر سب سے زیادہ روشن اور واضح نبوت لے کر آئے اور ایسے دلائم لے کر آئے کہ جو کسی اور کے حصے میں نہیں آئے تو سرئیہ ایک اس کی ایک اور وضاحت بھی یہ کی گئی ہے کہ سرئیہ ستارے کی روشنی کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ جب چمکتا ہے تو اس وقت جو زمین کے اوپر پھول ہوتے ہیں جو پھل ہوتے ہیں ان کے اندر جو پکنے کی صلاحیت ہے اور ان کے اندر جو تازگی ہے اور اس کے اندر جو مٹھاس پیدا ہوتی ہے وہ اس سرئیہ ستارے کی روشنی کی وجہ سے ہوتی ہے جس میں اشارہ یہ ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو روشنی لے کر آئے سرئیہ ستارہ تو زمین کے اندر جو پیدا ہونے والے پھل ہیں ان کے پکنے اور تیار ہونے کے لیے اپنی روشنی اور کرنے پر اہم کرتا ہے اور اس کو لوگ اپنی جسمانی نشو نمہ کے لیے اور پرورش کے لیے استعمال کرتے ہیں اس سے ان کے جسم جو ہے وہ منبر ہوتے ہیں طاقتور ہوتے ہیں تقویت پاتے ہیں لیکن حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو نور نبوت لے کر آئے ہیں جو نور نبوت کی کرنے لے کر آئے ہیں وہ جسم ہی نہیں بلکہ وہ روح کی غذا بنتی ہیں اور وہ لوگوں کی روحانیت کی تقویت کی باعث بنتی ہے تو اشارہ یہ ہے کہ جس طرح سرئیہ ستارہ ظاہری بدنی اور جسمانی نشو نمہ کے لیے ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور پسیر ہونا یہ آقا دوجہان صلی اللہ علیہ وسلم کا اس عالم کو منفر کرنا لوگوں کی روحانی تقویت کا باعث بنتا ہے یہ اگر سرئیہ مراد بن نجم سے لیا جائے تو محققین نے اس کی یہ وضاحت کی ہے ایک اس کا معنی مطلقن ستارے لیا گیا ہے صرف ستارے کہ نجم سے مراد عام ستارہ ہے لیکن یہاں پھر محققین نے مفسرین نے یہاں اپنے علم کی بدولت جو اللہ تعالی نے ان کو نورِ الٰہی سے فیضیاب ہو کر جو ان کو ذہن اور عقل اور شہور اور اجتحاد کی جو قوت عطا کی گئی ہے اس سے وہ نزیجہ آخذ کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ ستارے کا انتخاب اور ستارے کی قسم کیوں کھائی گئی اللہ رب العزت نے یہاں کسی اور مخلوقات میں سے کسی چیز کی سورج بھی ہے چاند بھی ہے اور باقی مخلوقات بھی ہیں ان کی کیوں قسم نہیں کھائی اللہ رب العزت نے صرف ستارے کا انتخاب کیوں کیا اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ ستارہ جو ہے اور پھر وہ بھی ازا ہوا جب وہ ڈال رہا ہو ستارہ بھی اس قیفیت میں ہو جب وہ نیچے کو ڈال رہا ہو اتر رہا ہو ایک سائل میں ہو ایک طرف میں ہو تو وہ لوگوں کے لیے راستے کے تائین کا ذریعہ بنتا ہے بھولے ہوئے بٹھ کے ہوئے لوگ مسافر اپنی سمت کا اس کے ساتھ تائین کرتے ہیں اس کی یہ اہمیت ہے کہ اس کو سامنے رکھتے ہوئے پرانے زمانوں میں اب تو بہت جدید ٹیکنالوجی آ چکی ہے نا لیکن پرانے زمانوں میں اور اب بھی جہاں پر یہ ٹیکنالوجی مہیا نہیں ہے لوگ ستاروں سے رہنمائی لے کر رات کا سفر کرتے ہیں اور اکثر رات کا سفر ہوا کرتا تھا پیدل سفر کیے جاتے تھے تو یہ ایک رہنمائی کا باعث بنتا ہے جو بھولے بڑھ کے مسافر ہیں ان کے لیے رہ راست کا باعث بنتا ہے وہ ستارہ کہ جو ڈھلنے والا ہے جو ایک سائٹ اور طرف کے اندر ہوتا ہے بلا تشبیح بلا مثال وہ کہتے ہیں کہ حضور نفی پاک صحبہ لولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بھٹکی ہوئی انسانیت کو رستہ دکھانے کے لیے آئے تو خالق کائنات نے پرمایا ون نجمِ عزا ہوا اے پیارے حبیب اے پیارے ستارے تیری اس حالت کی قسم ہے کہ آپ لوگوں کو بھٹکے ہوئے راستے سے راہ راستے ہو پڑھتے آئے ہیں تو حضور نفی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر معنی کے اعتبار سے اللہ رب العزت کی طرف سے عظمت اور شان ہی ظاہر ہوتی ہے کوئی بھی معنی لیں ایک معنی اس کا بیل بھی دیا گیا ہے نجم کا ایک معنی بیل بیل کا انطلب ہے جو بیل پوٹے ہوتے ہیں جس میں وہ پھل لگتے ہیں مختلف سبزیاں بھی لگتی ہیں تو بیل جو زمین پر پھیل جانے والی ہے اس کے معنیوں میں بھی نجم کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ جس طرح سے بیل اس کے اوپر لگنے والے پھل اور سبزیاں لوگوں کے لیے تقویت کا باعث بنتی ہیں لوگوں کے لیے فیض رسانی کا باعث بنتی ہیں ان کی ضروریات سلم کی تعلیمات آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاقیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ لوگوں کی روحانی نشو نماء کا باعث بنتی ہے اور لوگوں کے لیے روح کی تقویت کا باعث بنتی ہے اور پوری دنیا کے اندر وہ علم کا نور پھیل جاتا ہے جس کا اللہ رب العزت نے قرآن میں بھی وعدہ کیا ہے لَيُزْهِرَهُ الَقْدِينِ قُلِّهِ وَلَوْكَرِحَ الْقَافِرُونِ کہ وہ نور جس کو اللہ رب العزت پورا کرنے والا ہے اور اس کو پوری باقی عدیان کے اوپر غالب کرنے والا ہے اللہ رب العزت نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حالت اور اس کی کیفیت کی قسم کھائی کہ ون نجمِ اِزَا ہوا اے پیارے محبوب تمہاری اس حالت کی قسم کہ آپ دنیا کے لیے فیض رساں اور نفع بخش ملنے والے ہیں اسی طرح ایک مانا اس کا شہاب ساکر بھی لیا گیا ہے شہاب ساکر جو آپ کبھی کبھی بیکھتے ہوں گے کہ آسمان سے ستارے ٹوٹتے ہیں یہ عمل پہلے کسرت کے ساتھ ہوا کرتا تھا اور جب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ملادت پاس عادت ہوئی تھی اس وقت کسرت کے ساتھ ہی عمل ہوا یہاں تک کہ عرب لوگ جو ہیں وہ گھبرا گئے کہ کیا ہونے والا ہے تو وہ ایک نبی نے کہن کے پاس گئے جو کہ غیر کی خبریں بتاتا تھا مستقبل کی خبریں بتاتا تھا عالم تھا اس وقت کا تو اس کے پاس گئے کہ یہ کیا ماجرہ ہے کسرت کے ساتھ ستارے کیوں کوئی اٹھ رہے ہیں اس کو شہاب ساکر کہا جاتا ہے تو اس نے بتایا کہ آپ دیکھو بارام برج ہیں اگر ان میں سے کوئی گرا ہے تو اب قیامت قریب آ گئی ہے اور اگر ایسا نہیں تو پھر سمجھ لو کوئی بہت بڑا واقعہ اور حادثہ پیش آنے والا ہے جب انہوں نے یہ سنا تو اسی وقت جب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با سعادت قریب تھی اس وقت کا یہ واقعہ ہے اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہ ستاروں کا کسرت کے ساتھ جو ٹوٹنا تھا اس کو ختم کر دیا اور یہ کس لیے تھا اس لیے تھا کہ جو جنات ہیں اور جو شیاتین ہیں وہ آسمانوں کی طرف بڑھتے تھے اوپر کوٹتے تھے اور آسمان اور ملائیالہ کے اوپر ہونے والی جو گفتگو ہے اس کو کچھ سن لیتے تھے اور پھر کانوں کو آ کر بتا دیتے تھے اور اس طرح سے ایک سلسلہ جو ہے وہ چلتا تھا اور ان کو دور رکھنے کے لیے شہابِ ساکر کسرت کے ساتھ مارے جاتے تھے اور پھر نیچے بیجا جاتا تھا جب حضور نبی پاک صاحبِ لولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با سعادت ہو گئی اور آقاِ دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا کے اندر جلوہ گھر ہو گئے تو یہ تو یہ کسرت کے ساتھ جو ستاروں کا ٹوٹنا تھا یہ ختم ہو گیا اور دوسرا اس کے اندر تشبیح یہ تھی کہ ون نجمِ ازا ہوا اے پیارے حبیب جس طرح سے شہابِ ساکر شیاطین کو آسمان کی طرف چڑھنے سے باز کرتے ہیں روکتے ہیں اے پیارے حبیب یہ دنیا کے جو شیاطین ہیں اور دنیا کے وہ گمراہ لوگ ہیں کہ جو بدنیتی پر مبنی اسلام اور دیگر معاملات کے اندر رکافتیں بیدا کرنے والے ہیں اور جو شیاطین ہیں جو انسانوں کو گمراہی کے طرف لانے والے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت کے ساتھ ان کو دنیا کے جو انسان ہیں جو لوگ ہیں ان کو شیاطین سے دور رکھا جائے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس وجہ سے اس کی برکت کی وجہ سے یہ جو دنیا کے شیطان ہیں یہ دنیا کے لوگوں کے اوپن وہ اس طرح سے غالب نہیں آسکیں گے کہ جس طرح سے اس سے پہلے ہوا کرنا تھا تو آقا اے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اگر شہاب ساکر بھی نجل سے مراد لیا جائے تو پھر بھی اس میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پہلو نکلتا ہے کہ آقا اے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سراسر برکتیں اور رحمتیں ہی ہیں اس دنیا کے لیے اور نہ صرف دنیا کے لیے بلکہ آخرت کے لیے بھی آسمان والوں کے لیے بھی زمین والوں کے لیے بھی تمام مخلوقات والوں کے لیے بھی یعنی کہ وہ ہر عالم کی رحمت ہیں کسی عالم میں رہ جاتے یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر یہاں ایک اور بھی سوال پیدا ہوتا ہے اللہ پاک نے کہنا ہے وَن نجمِ اِذَا حَوَا قسم ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ستارے تیری کہ جب تو نیچے اترا اب یہاں نیچے اترنے سے ایک تو مراد یہ لیا گیا کہ جب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہورِ مسعود اس دنیا کے اندر ظہور ظاہر ہوا اور دوسرا حصے مراد یہ لیا گیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شبے میں راج سے واپس تشریف لے آئے میں نے بتایا کہ ہوا کے دو معنی آتے ہیں ایک اوپر سے نیچے اور دوسرا نیچے سے اوپر جانا اور اگر نیچے سے اوپر جانا مراد لیا جائے تو پھر اس کا مطلب یہ لیا گیا کہ ون نجمِ اِذَا حَوَا اے پیارے محمد ستارے تیری قسم جب تو اوپر جا رہا تھا ون نجمِ اِذَا حَوَا اور جب نیچے آنے کا معنی لیا جائے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ خالقِ کائنات حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حالت اور قیفیت کی قسم کھا رہے ہیں کہ جب آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا مقا اور مقا اور لا مقا سب معاملات کی سیر کر کے چشمِ زدن کے اندر واپس تشریف لے آئے تو سراتِ رفتار کی قسم اللہ پاک نے کھاتے ہوئے فرمایا اے پیارے حبیب تیرے آسمانوں سے مقا سے لا مقا کی سیر کرتے ہوئے سرات کے ساتھ واپس آنے کی قسم ہے کہ آپ جب واپس آ رہے تھے اس وقت کی قسم ہے جب آپ اوپر جا رہے تھے تو آپ کے اوپر جانے کی قسم ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے پہلے ابتدا میں اوپر سے نیچے آئے پھر اوپر گئے پھر نیچے آئے یہ کبھی اوپر جا رہے ہیں کبھی نیچے آ رہے ہیں خالقِ کائنات تو اللہ پاک تو فرماتا ہے کہ میں ہر انسان کی شہران سے بھی قریب ہوں اور اس کی رحمت بھی ہر شخص کے پاس قریب ہے پھر یہ اوپر جانا نیچے آنا اس کا کیا مفہوم ہے تو اہلِ علیہ نے اس سے یہ نکتہ آخذ کیا ہے کہ وہ ہر عالم کی رحمت تھے وہ ہر عالم کی رحمت تھے یہ دنیا کا ایک عالم ہے ایک آسمانوں کا عالم فرشتوں کا بھی عالم ہے کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے رحمت نہیں بے شخص حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس دنیا کے اندر تشریف لانا اوپر سے نیچے آنا ابتدائی یہ دنیا والوں کے لیے ایک طرح سے محراج ہے اہلِ دنیا کے لیے دنیا کی مخلوقات کے لیے اور مخلوقات میں صرف انسان ہی نہیں بلکہ چرند پرند ہیوان نباتات و شجد سب کچھ چیزیں یہ ساری مخلوق جو ہے یہ عالمِ دنیا کا حصہ ہے اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس دنیا کے اندر بھی تشریف لانا یہ ان کا عزاز نہیں یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا یہ ہماری خوش قسمتی ہے یہ دنیا والوں کی لیکن اہلِ سما کا بھی ایک عالم ہے آقا ہے تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم صرف اس مخلوق کے لیے نہیں عالمِ ملائک کے لیے بھی ملائکیتی اور نورانی مخلوقات جو ہیں عالمِ نورانی اس کے لیے بھی رحمت ہے تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو بھی مستفید کرنے کے لیے وہاں پر اوپر گئے ہیں تو خالقِ کائنات آپ کے نیچے آنے کو بھی اور اوپر جانے کو بھی فرما رہا ہے ون نجمِ ازا ہوا اے پیارے حبیر تیرا آنا بھی یہاں مبارک ہے قسم ہے تیرے آنے کی اور تیرا اوپر جانا بھی مبارک ہے کہ فرشتوں کو بھی مستفید کرنا تھا اور عرش کے مکین کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فائز کرنا تھا اور اللہ رب العزت نے اپنے پاس وہ مقامِ کرتی عطا کرنا تھا کہ جسے کہا اللہ رب العزت نے جو کیفیت اور مثال دی ہے وہ بھی بڑی پیاری ہے کہ جب وہ قرب کا مقام جو بیان کیا ہے بڑا ہی عالی ہے کہ جیسے دو کمانے آپس میں قریب ہوتی ہیں عرب میں یہ رواج تھا کہ جب دو کبیلے آپس میں کوئی معاہدہ کرتے اور ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھا ہونے کا اہد کرتے تو وہ ان کے جو سردار تھے وہ اپنی دونوں کمانے جو ہیں وہ کٹھی کر لیتے اور اس سے اشارہ ہوتا کہ جو ایک کا دشمن ایک کبیلے کا دشمن ہوگا وہ دوسرے کبیلے کا بھی دشمن ہوگا جو ایک کبیلے کا دوست ہوگا وہ دوسرے کبیلے کا بھی دوست ہوگا یعنی وہ آج سے ایک ہیں ان کا سب کچھ ایک ہے ان کا دشمن ایک ہے ان کا دوست ایک ہے یعنی ان کے اندر اتحاد اور قرب کی ایک علامت سمجھی جاتی اللہ رب العزت نے سمجھانے کے لیے ہمارے لیے کیونکہ ہم فاصلے والے لوگ ہیں اگر آپ آنکھ کے بالکل اوپر ہاتھ رکھنے آپ کو کچھ بھی نظر نہیں آئے گا آپ کو تھوڑا فاصلہ کرنا پڑے گا چیز کو دیکھنے کے لیے فاصلہ نہیں کریں گے نظر نہیں آئے گا ہم فاصلے والے لوگ ہیں اللہ رب العزت نے ہمیں سمجھانے کے لیے قرب کا ایک وہ مقام بیان کیا ہے تمہارے سمجھانے کے لیے یہ ہے کہ وہ اس طرح سے قرب اللہ رب العزت نے عطا فرمایا ہے پکانا کعبہ کحسین جیسے دو کمانوں کا فاصلہ ہوتا ہے لیکن وہ بھی ایک فاصلہ ہے لیکن اوہ ادنا اوہ ادنا کا اندلہ اس سے بھی کم فاصلے والوں کے لیے اللہ رب العزت نے فاصلہ بیان کر دیا اس کی مثال دے دی لیکن اوہ ادنا کہہ کے اس سے بھی کم کہہ کے جو بغیر فاصلے کے وقت موقعات تھیں ان کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے قریب ہونے کی تمثیل بیان کر دی گویا پکانا کعبہ کحسین کہہ کر اللہ رب العزت نے مقام قرب اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک مقام بیان کیا لیکن اوہ ادنا کہہ کر اللہ رب العزت نے یہ واضح کر دیا کہ حقیقت یہ ہے کہ مصطفیٰ کا مقام متینی نہ کیا جائے وہ اللہ رب العزت کی ذات کے بعد وہ بلند درجہ اور مقام رکھتے ہیں کہ ان کے لیے کوئی فاصلہ اور پیمانہ نہ رکھا جائے یہ ہمارے سمجھانے کے لیے اللہ پاک نے کعبہ کحسین کہا اور اوہ ادنا کہہ کر سارے فاصلے سارے پیمانے اور سارے جو جتنی چیزیں بھی تھیں وہ ختم کر دیں اور اللہ رب العزت نے مقام میں قرب کو بیان کر کے پھر قابل غور بات یہ ہے کہ جب بندہ قرب کے اس عالی مقام کے اوپر پہن جائے تو کیا اس کا جی کرتا ہے واپس آنے کو حضرت آدم علیہ الصلاة والسلام جنت کے اندر تھے اپنی مرضی سے دنیا میں آئے تھے جی نہیں کرتا تھا اللہ رب العزت نے ایک تدبیر کی اس کے نتیجے میں زمین پہ بھیج دیا آپ کو معلوم ہے سیدنا عدریس علیہ الصلاة والسلام ان کو بھی میراج ہوئی جنت دکھائے گئے واپس نہیں آئے جنت کے اندر ہی جائے اب بھی جنت کے اندر ہے قرب کا ایک ہے وہ بھی درجہ ہے وہ بھی مقام ہے خواہش کی تو اللہ رب العزت نے مخواہش پوری کر دی جنت کے اندر چلے گئے تشریف لے گئے واپس نہیں آئے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاة والسلام بھی آسمانوں کے اوپر اٹھائے ہوئے ہیں آپ کو معلوم ہے ابھی تک واپس نہیں آئے جب اللہ کا حکم ہوگا لیکن ابھی تک واپس جو قرب میں چلا جاتا ہے اس کے لئے واپس آنا کوئی اتنا آسان نہیں ہوتا جو چراغ کے پاس پرمانہ آتا ہے اس کے پاس آتا ہے لیکن آپ نے کبھی جاتا ہوا نہیں یہ کھا ہوگا پھول کے پاس بلبل آتا ہوا ہی نظر آتا ہے واپس نہیں جاتا ہے عاشق ماشور کے پاس آتا ہوا نظر آتا ہے جانے کے لئے دل پہ ہاتھ رکھنا پڑتا ہے محب محبوب کے پاس جاتا ہوا ایک طلب ہوتی ہے شوق ہوتا ہے لیکن اس سے جدا ہوتا ہوا آپ کو نظر نہیں آتا تو جیسے پروانہ چراغ سے دور نہیں ہوتا جیسے بلبل پھول سے دور ہوتا ہوا محسوس نہیں ہوتا یہ دیکھیں قربان جائیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس مقامِ قرب کے بعد واپس تشریح لانا کتنا بڑا کمال ہے کیا کہے دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کمال کی طرف اشارہ کرتے ہوئے خالقِ کائنات نے فرمایا وَن نَجْمِ اِذَا حَوَا اے پیارے حبیب تیری قسم ہے اس عدا ہی کہ اتنے بڑے عالی قرب کے مقام سے بھی تُو واپس نیچے اتر آیا اور اپنی میری مخلوق کے لئے ذریعہ نجات اور ذریعہ ہدایت پنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی قرب سے واپس تشریح لانے کی قسم خالقِ کائنات نے وَن نَجْمِ اِذَا حَوَا کے اندر قادم سبحان اللہ نعرِ تَقْبِیر نعرِ رِسَالَ نعرِ حَدْرِ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عالمِ قرب کے اندر جو رب کے ساتھ ہم کلامی کا فَأَوْهَا إِلَى عَبْدِهِ مَاْ أَوْهَا جو وحی کی اللہ پاک نے اپنے بندہ خاص کی طرف جو وحی کی اس کی تفصیلات کچھ احادیث کے اندر آئی ہیں لیکن ان میں سے ایک بات میں نے آپ کو پچھلے جمعہ المبارک میں بھی بتائی تھی کہ جس میں اللہ رب العزت نے دو تحفے دیئے تھے ایک تحفہ نماز کی صورت میں اور اس کی تخفیف کا پھر بعد میں سارا وہ واقعہ بیان ہوا تھا اور دوسرا اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کہتا اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ قرب کے یا روحانیت کے عالی ترین منصف پر فائز ہونے کے بعد جو اللہ رب العزت کی طرف سے میسے جا رہا ہے جو پیغام دیا جا رہا ہے جو ایکسچینج کی جاتی ہیں ورڈز جو ایکسچینج ہو رہے ہیں سپیرچوالٹی کے بلند ترین مقام ہائیسٹ لیول ہے اور وہاں پر اللہ رب العزت جو میسے جو پیغام دے رہا ہے وہ میسے ج آف پیس ہے السلام علیکہ تم پر سلامتی ہو اور اسلام کا حسن دیکھیں کہ جب ہم مسلمان ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو کیا کہتے ہیں السلام علیکہ السلام علیکم السلام علیکم و علیکم السلام یعنی جب ہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں when we meet each other we say peace be upon you peace be upon you and when we finish our prayer we say السلام علیکم و رحمت اللہ السلام علیکم و رحمت اللہ peace be upon you right side and then left side سلامن قولم من ربهم قالو سلامن سلاما قرآن پاک بھرا ہوا ہے سلامتی کے ساتھ peace کے ساتھ اور امن کے ساتھ سپیرچویلٹی کے اعلی مقام پر فائز جو اللہ پاک کی طرف سے میسے جایا وہ انسانیت کے لیے بلائی اور خیرخواہی کا میسے جایا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام is the peace of ایسا peaceful religion ہے ایسا دین ہے کہ جو سراسر سراپہ سلامتی اسلامتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مقام سے جب واپس آئے ہیں تو دنیا کے لیے امن اور سلامتی کا بیغام لے کر آئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی صرف مسلمان نہیں پوری دنیا کے لوگ ہیں اور صرف لوگ ہی نہیں ساری مخلوقات ہیں کہ حضور سلام تو رحمت اللہ علیہ وآلہمین ہے جس طرح رب رب العالمین ہے حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت اللہ علیہ وآلہمین ہے اسلام ایک ایسا میسیج اور پیغام دیتا ہے جو پوری دنیا کے لیے پیس کا پیغام ہے ہارمنی کا پیغام ہے اور ٹالرینس کا پیغام ہے اور ایسا پیغام ہے کہ جو دنیا کے اندر ایک دوسرے کے لیے خیر خواہی اور بلائی کا باعث کرنے والا میسیج دیتا ہے اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ خالق و مالک ہمیں واقعہ اس میراج سے جو سبق اور درس حاصل ہوتے ہیں ان سے مستفید ہونے کی توفیق اتافرمائے وما علیہ اللہ البلا موسیقی